اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں مہربانی کر کے دربار تصریف لے آئیں جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا اس نے ملنے سے صاف انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں میں نہیں آسکتا اس بات کی وجہ سے بادشاہ کو بہت تاجب ہوا مگر اس کی بینیادی کو دیکھ کر اس کے ملنے کی طلب اور بھی بڑھ گئی بادشاہ نے کہا اگر نسو نہیں آسکتے تو ہم خود ان کے پاس آ جائیں گے جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے کیونکہ بادشاہ بطور عقیدت من نسو کو ملنے آ رہا تھا اور ریایہ بھی نسو کی خوبیوں کی گرویدہ تھی اس لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا بادشاہ بنتے ہی نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بیٹھتا تھا اس شہزادی نے نسو سے شادی کر لی ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا